بسم اللہ الرحمن الرحیم جسے متفقہ طور پر منظور کیا جاتا ہے اور دو قومی نظریہ کی بنیاد پر کیا میں پاکستان کے لیے قائدین مشترکہ جدوجہد کرتے ہیں اور قیادت کرنے والے ہیں بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جنا اور اس جدوجہد کے نتیجہ میں سات سال چار ماہ اکیس دن میں وہ قوم کو وطن پاکستان کا توفہ دیتے ہیں سات سال چار ماہ اکیس دن یہ چھبیس سو اٹھانمے دن بنتے ہیں اور جب میں نے وقت کے پنچھی کی اڑان کو ضرب لگانی شروع کی تو معلوم ہوا کہ چونسٹھ ہزار سات سو بامن گینٹوں کے دوران انہوں نے یہ کارنامہ سب انجام دیا میں نے ایک اور ضرب لگائی تو معلوم ہوا کہ اٹھتیس لاکھ پچاسی ہزار ایک سو بیس منٹ میں وہ یہ سب کچھ کر گزریں اللہ اکبر کتنے عظیم تھے وہ موسم جنہوں نے اپنی قوم کو ازاد وطن پاکستان بنا کر دیا یہ روداد ہے تئیس مارچ سے تیرہ آغاست انیس سو سنتالیس تک کے اس سفر کی جس نے چودہ آغاست کو ازادی قتلو قوم کو عطا کیا یہ سب کرم رب زلجلال کی نظر کرم آقا ہے محبوبِ الٰہی زنتِ بزم خلاصہِ کائنات مقامِ صدرہ کے راہی نبی آخر الزمان حضرت محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا سمر تھا اور پوری دنیا کو معلوم ہو گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے وقت کی قدر کرنے والوں نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ ایک ایک منٹ کو اپنی لگن جستجو کاوش سے انہوں نے سات سال چار ماہ اکیس دن میں قوم کو پاکستان بنا کر دے دیا اب آئیے چودہ آغاست انیس سو سنتالیس سے تئیس مارچ دوزار بائیس کا حساب لگاتے ہیں کہ چوہتر برس سات ماہ ایک دن میں یعنی ستائیس ہزار دو سو بارہ دن جن کے چھے لاکھ ترپن ہزار اٹھاسی گھنٹے بنتے ہیں میں نے ایک اور ضرب لگا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ گزرے ان برسوں کے تین کروڑ اکانمے لاکھ پچاسی ہزار دو سو اسی منٹ بنتے ہیں قوم کے موازنے کے لیے اسحاب کتاب لگایا ہے کیا میں آپ ہم سب کہ ہمیں پاکستان کے بعد سے اب تلق کے قومی قیادت کے کردار کو حقیقت کے آئینے میں دیکھنے سمجھنے کے بعد ان سے یہ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ انہوں نے چہتر برس سات ماہ ایک دن یعنی ستائیس ہزار دو سو بارہ دنوں میں قوم کو کیا دیا کہ ہمیں پاکستان سے لے کر آج تلق یعنی تیس مارچ دوزار اکیس تک چھے لاکھ ترپن ہزار اٹھاسی گھنٹے تین کروڑ اکانمے لاکھ پچاسی ہزار دو سو اسی منٹ میں اس پاک بطن کیلئے کیا کیا پاک بطن پر بسنے والے انسانوں کیلئے کیا کیا اگر حقیقت کے آئینے میں دیکھتے ہوئے پورا سچ بولا جائے تو پھر قیادت کے ڈوب مرنے کی نوبت آ جائے گی کیا وہ اپنی اصلاح کر سکتے ہیں اور یہ کیسے ممکن ہے اس کا فیصلہ میں قوم پر چھوڑتا ہوں پرنٹ الیکٹرونک میڈیا آوسیز میڈیا پرسن کو کیا فرض نبھانا ہوگا سہیوان اقتدار اختیار کو کیا کرنا ہوگا اس بے اختلاف کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے قومی اداروں کو بے توقیر ہونے سے کیسے بچایا جا سکتا ہے یہ فیصلہ میں قوم پر چھوڑتا ہوں جوا اور مصبت کردار کی عدائیگی میں تاخیر کی آپ گنجائش نہیں اللہ ہم سب کو کچھ بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین سم آمین زفر اقبال نگینا آپ سے اجازت چاہے گا آپ کی آرہ کا منتظر رہوں گا اللہ لکھن ڈیویوووو آمین لکھن چاہے گا